نمازکار ودیارتیوں سٹڈی ٹوئنٹی نائن ایک ایڈیمی کے ایک اور نئے ویڈیو میں آپ سبی کا سواگت ہے آزم کقسا سات کقسا سات ہمارا راجستان کتاب کا آٹوائے دیائے پڑھیں گے جس کا نام ہے آزادی سیپور و راجستان میں شاما جی ایک شیکشنک صدار ہے آزادی کے سمجھ سے پہلے راجستان میں کس پرکار سے شاما جی ایک شیکشنک صدار کیے گئے ہیں ان کے بارے میں ہم اس ادیائے میں جانے گی تو اس پارٹ کو سمجھنے کے لئے ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک دیکھیں اور اپنا کوئی سوزا ہو تو کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں آکھا تیجہ اکسیت رتیہ پر ہوئے ویوائے کی خبر پڑھ گر جوہی نے اس کا قارن اپنی ماں سے پوچھا ماں نے جواب دیا یہ ہے ہمارے رتی ریوازوں اور پرمپراؤں کا حصہ رائے پر دیرے دیرے اس میں بدلہ ہوئے ہیں اور لوگوں کی سمجھ اس دشا میں بننے شروع ہے بال ویوائے جاتی پرتہ ستی پرتہ کنیا ود ویداز پرتہ جیسی پرتہیں ہمارے سماج میں پرچلی تھی راچین کال میں سماج میں ورن ویوستہ پر آداریت جاتیگت سوروپ ویدی امان تھا جو سرم اور کاریہ ویبازن پر آداریت شکارات مکہ ویوستہ تھی ورن ویوستہ مکی روپ سے چیار ورنوں میں سماج ویوازی تھا برہمن ستری ویشی اور سودر یہ ویوستہ سکارات مکہ ویوستہ تھی اور اس کا جو آدار تھا وہ کام اور محنت تھا دیرے دیرے اس کا سوروپ بدلہ اور یہ پون روپ سے جنم آداریت بن گئی اس میں دیرے دیرے نکارات مکہ کا پرویش بھی ہوا ہم جانتے ہیں کہ سماج کا ویقتی کے جیون پر سیدھا پرواہ پڑتا ہے چونکہ سکارات مکہ ویوستہ مستقش کو کھولا پن دیتی ہیں اور نکارات مکہ ویوستہ کئی ویکرتیوں کو جنم دیتی ہیں اس میں بیوائے سنستہ شاماج اگ ویوستہ کا ایک مضبوط روپ بنی ہوئی تھی اسی کے چلتے کچھ پرمپراؤں اور مانتاؤں کا شہی روپ پرہ سنگیتہ نہیں بنائے رکھ سکا اور اس کی بکرت روپ نے سماج میں انیک شمیشہوں کو جنم دیا بال بیوائے ستی پرتا جاتی پرتا کنیا و داس پرتا جیسی کوریتیاں سماج میں پھیل گئی تدکل ان شاماج اگ سودار کو نے بریٹی سرکار کے پریاسوں سے سے دور کرنے کی دیسہ میں کاری کی ہے ساماج اگ سودار راجستان میں سن اٹھارے سے اٹھارے سے انیس سو سنتالیس تک بیلٹی ساشن کا پرواہ و رابیلٹی سرکار بھی ان سبھی مددوں کو اپنی ہستقشیب کی نیتی کے چلتے سیدھے جن تک کہ ساماج اگ اور دھارمک معاملوں میں ہستقشیب نہیں کر سکتی تھی اس لئے پہلے آوش اگ سوداروں سے جھوڑے مہتپون پکس جیسے شکشہ کو لے کر ساماج اگ سودار کے شتر میں کاری کرنے کا پریاس کیا گیا سوامی بیوے کانندہ اور دیانندہ سرکتی کے پریاش راجستان کے لئے بہت مہت پھونڈ رہے دیہ ستکال میں راجبوتانہ کے ویبین شاسکو نے بھی شاماجی قریتیوں کو دور کرنے کے پریاس کیے ہیں پریوٹی ساسن کے سمیر راجستان میں جیدہ ترجو ساسنویہ ساتھی ہو ریاستی ساسنویہ ساتھی لیکن راجبوتانہ کے ویبین شاسکو نے قریتیا مٹانے کی پریاس کیے ہیں ستی پرتہ انمولن ستی پرتہ راجستان کے کچھ سیتروں میں پرچلی تھی مجدی کال میں محمد بن تگلک اور اکبر نے بھی اس پرتہ کو روکنے کے پریاس کی بریٹیس کال میں راجہ رام مہندرائے کے پریاسوں سے پریریت ہو کر 1839 میں کانون بنا کر لارڈ ویلیم بیٹنگ نے ستی پرتہ کو گیر کانونی گھوست کیا ساروبتم جائپور راجیے میں جائپور شرنگ شک سمیتی کے پریاسوں سے ستی پرتہ نسید گانون پارت کیا گیا اس کے پسات کوٹہ جائپور اور میوارڈ میں بھی ستی پرتہ انمولن ہیتو کانون بنائے گئے ہیں ستی پرتہ ایک ایسی پرتہ تھی جس میں پتی کی ایسا میں مرتی ہونے پر پتنی کو بھی اس کی چتہ کے ساتھ جلنا پڑتا تھا تو یہ ایک تریکی کوری تھی جسے دور کرنے کے پریاس کیے گئے ہیں دوسرا ہے کنیا ود پرتی بن کنیا ود نے لڑکی کے جنم لیتے ہی اس کو مار دیا جاتا راجستان میں ساروبتم کوٹہ راجیے میں کنیا ود کو گیر کانونی گوشت کیا اس کے پسات بکانیر جوڈ بور جائپور دے پورا اور الور راجیوں نے اس پرتہ کو گیر کانونی گوشت کیا کنیا ود کو گیر کانونی سب سے پہلے کوٹہ راجیے نے گوشت کیا اب ہے بال بیوائے اہم انمیل بیوائے نسید گانون کم عمر کی کنیاوں کا ان سے ادھیک عوضتہ کے پروش سے بیوائے کرنا انمیل بیوائے تا اے ویسک بالک بالک آؤں کا بیوائے کر دینا دونوں ہی کوپردہ سماج میں پرچلن میں تھی اس سے بالک بالک آؤں کے شاری ریکہ اور مانشک شواستے پر بھی پرت پرباب پڑتا تھا جو پرگتی سیل سماج کے لیے اپیوکت نہیں تھا راشتے اس طرح پر انمیل اہم بال بیوائے جیسی کوپردہوں کو روکنے کے لیے سماج صدارک سوامی دیانان شر ستی نے آواز اٹھائی دس دیسمبر انیس سو تین میں الور یا ست نے بال بیوائے اور انمیل بیوائے نسید انون بنایا اگلا ہے داس پرتہ انمولن بھارت میں داس پرتہ پرچین کال سے ہستیتو میں تھی راجستان بھی اسے اچھتا نہیں رہا مغلوں کے آگمن کے بعد اس پرتہ کو اور بڑاوے ملا داسوں کی سنکھا گیا دار پر پرکلہ اور پریواروں کی پرتیش ٹائم اچتا کا آنکلن ہونے لگا تھا یہ سا سکت سامنطوائم دھنیکوں کے یہاں سیوہ سوس روسہ کے لیے رہتے تھے ان کی شامہ جی کے اس صدی اچھی نہیں تھی اس پرتہ کو چاکر یا حالی کے روپ میں شمجھا جا سکتا ہے اسے سماپت کرنے ہی تو انگریزوں دوارہ 18333 شیشوی میں چارٹر دینیم دوارہ سماپت کیا گیا اسے سماپت کرنے ہی تو انگریزوں دوارہ 18333 شیشوی کے چارٹر دینیم دوارہ سماپت کیا گیا ڈائن پرتہ نیر مولن راجستان میں کچھ ذاتیوں میں ستریوں پر ڈاکن ہونے کاروپ لگا کر انہیں مار ڈالنے کی کوپرتہ بیابت تھی یہ اندویشواش پراداری تے میوارڈ اور کوٹہ رائیوں میں اس پرتہ کا پرچلن عدیق تھا 18333 شیشوی میں ڈاکن پرتہ کی جانگری ملنے پر اے جی جی راج پتانہ نے اس مانویے پرتہ کو پرتی بندیت کرنے ہی تو کانون بنانے کے لیے ریاستوں کے ساسکوں پر دباؤ بنایا ہے وہ کچھ تیارستوں دورہ اس پرتہ کو گیر کانونی گوشت کر دیا گیا اب ہے سیکشنک شدار شکشہ میں کس پرکار سے شدار ہوئے بارتی سماز میں پراشینکال سے ہی شکشہ کا مہتوے رہے ہیں پراشینکال میں شکشہ کے مجھے کیندر گھریلو شکشہ گروہ کل ویدیانسرم اپاس رہے پاٹ سالہ مکتب اور مدر سے مٹا دی رہے ہیں پریوار پراتمیک اور ویاؤسائق شکشہ کے پرموکت کیندر ہوتے تھے ویاؤسائق شکشہ ویپراتمیک شکشہ تو پریوار میں ہی دی جاتی تھی ہیں راج پتانہ میں بھی شکشہ ویبین کال کرموں سے گزری ہیں بریٹیس آمراجین نے انیسویں شتابدی سے پورو کی شکشہ کو دیسی شکشہ انڈی جینیس ایڈیوکیشن سے سمبودھت کیا اس کے بعد کی شکشہ کو انگریزی شکشہ پاس سائیتی شکشہ یا آدھونیک شکشہ کے نام سے سمبودھت کیا گیا اس پرکار انیسویں شتابدی میں ایک اور شکشہ کا پارمپرک شوروپ نظر آتا ہے تو دوسری اور انگریزی شکشہ کا پرباہ اٹھارے سو انیس میں آدھونیک شکشہ کا اسکول ازمیر میں کھولا گیا اس کی پسات پسکر بینائی کے ایوام کے اکڑی میں بھی اسکول کھولے گئے لیکن لوگوں دوارہ ایسائی دھرم کی دی جانے والی شکشہ کا بھی رود کیا گیا پرینام شروع بھی اسکول بند کر دی گئے اٹھارے سو پینٹیس میں انگریزی بھاسہ راج کی بھاسہ بنا دی گئی اتھارے سو پینٹیس میں انگریزی شکشہ پرنالی کا مہتوے بڑا پھال شروع بھی ریاستوں میں آدھونیک شکشہ پرنالی کا اپنانے والی شکول کھولنے لگے انیس میں شدی کے آن تک جیسل میر کو چھوڑ کر راج پتانہ کی سبھی ریاستوں میں شکشن سنستہیں پرارمب ہو چکی تھی پرات میں کی شکول اور میڈیلی شکول کرمونت ہو کر ہی شکول بنے ان میں سب سے پہلے از میر کا سرکاری شکول اٹھارے سوئی کا ان میں ہی شکول بنا ریاستوں میں ہی شکولوں کی پڑھائی پرارمب ہوئی راج پت ساس کو ریاستوں کے ساس کو راج گماروں سامنتوں کے پتروں کے لیے انگریجی شکشہ کا پرتک پربند کرنے کی ادیشی سے سن اٹھارے سو بوتر میں وائس رائے لارڈ میو کے نام پرانگ از میر میں میو کولیج کی ستاپنا ہوئی جس کا پرتم ستر اٹھارے سو پیچھے ترچی اتر میں آپ پرارمب ہوا ساسکو سامنت ورگ کی پتروں کو پڑھائنے کے لیے انگریجی شکشہ دینے کے لیے اٹھارے سو بوتر میں از میر میں لارڈ میو کے نام سے ایک کولیج کی ستاپنا ہوئی پنڈی جناردن رائے ناغر نے سبی کے لیے شکشہ کے ادیشی سے 21 اگس 1936 میں راجستان ویدیا پیٹ سنسطہ کی ستاپنا کی مہیلا شکشہ تارے سو اکسٹیشو میں مشنری سنسطہ پینیا ورنہ کولر اسکول پرارم کیا گیا سرکار دوارہ تارے سو چانسٹیشو میں پسکر از میر میر وڑا کے اندر شاہ شیطر میں پرتم سرکاری کنیا اسکول کھولا گیا دیسی ریاستوں مہیلا شکشہ کو پروتسائد کرنے کے پریاس پرینام شروع ادھے پور جے پور برت پور الور کوٹا جالاوار ٹونگ بیکانے رادی ریاستوں میں بیکنیا ویدیا لے کھولے گئے ویپر مک جن نائک راجستان کی بھومی میں کتیسی جن نائک بھی ہوئے ہیں جنہوں نے نئے صرف سو تن تکتہ میں اپنا یوگ داندیبل کے شماز میں فیلی ہوئی پوریتیوں کو دور کرنے کے ساتھ ہی اس طریق شکشہ ہے تو ویسے اس پریاس کیے جن میں پہلا نام آتا ہے بھوگلیالپنڈیا بھوگلیالپنڈیا کو راجستان میں آدیواسیوں کا مسیحہ اور واغڑ کے گاندی کی نام سے جانا جاتا ہے یہ ان کے دو اپنام ہیں ان کا جن میں 1904 میں ڈونگرپور میں ہوا انہوں نے بچوں اور فرودوں کے لیے پانٹ سالہ استعبت کی یہ پانٹ سالہ آگے چل کر واغڑ سیوہ مندر کی نام سے پرسید ہوئی دوسرے ہیں نانا بھائی خانٹ بیل سینگا بھائی کالی بھائی ڈونگرپور راجی میں جن جاگرتی ہے تو سیوہ سنگ دورہ پانٹ سالہیں کھولی گئی راجی کے پلیس صدیقاری نے نانا بھائی کو پانٹ سالہ بند کرنے کے لیے کیا ان کے منع کرنے پر ان کے حدیع کر دی گئی نانا بھائی کے سعید ہونے کے بعد پانٹ سالہ کے دوسرے دیاپک سینگا بھائی کو بھی فوج نے کروٹا سے پیٹا اور انہیں وان کے پیچھے گسیٹ کر لے جانے لگے کسی نے اس کا پرتیرود نہیں کیا لیکن تیرے ورشے بھیل والی کا کالی بھائی نے کالی بھائی نے جو کھیت میں گھاس کاٹ کرائی تھی بیڑ کو چیرتے وان کے پیچھے بندے سینگا بھائی کی رشی کو دانتلی سے کاٹ دیا اور انہیں بچا لیا وہاں میں بیٹے فوج نے کالی بھائی پر گولی چلا کر رہتیا کر دی الپائیوں میں یہ والی کا سہید ہو گئی نانا بھائی کھانٹ سینگا بھائی کالی بھائی کی تیاغ نے سکشہ کے استطیقوں مضبوط کرنے میں مہتپون بھومی کانی بھائی کرنی سنگھ بکہ نے ریاست کی مہاراجہ کرنی سنگھ کا جانمہ انیس سو چوبی سیسوی میں ہوا تھا وہ انیس سو بامن سے انیس سو تک پتیس سال لوگ شبہ کے سدشی رہے ان کے دوارہ بالی کا سکشہ کے لیے سرانے پریاس کیے گئے سہی سیکشنی گتی ویڈیو کے انہیں انہیتو کھیل خود نیسان بازی آدھی کو پروسائد کی آئے ہوں چھاتر وقتی کی شروعات بھی کی ہیں ہیرہ لال سہستری ہیرہ لال سہستری کا جنم چوبیس نومبر اٹھارہ سو نینانویں جو ابنیر جیپور میں ایک کرسک پریوار میں ہوا پرارم سے ہی شما سیوہ کی بہونا ان کے من میں رہی جس کی کارڈ انہوں نے جیپور راج جی کی سیوہ کا پریتیا کر دیا سن انیس سو انتیس میں انہوں نے دورستہوں پچھڑے گاؤں وانہ ستلی کو اپنا کاری ایک شیطر چنا یہاں انہوں نے جیون کٹی نامک سنسطہ کی ستابنا کی جہاں سمر پیت سامازیک گرامین کاری کرتاؤں کو روزگارہ اور گرامین ایک شیطر کی پونے رچنا ہے تو پرسکشن دیا گیا یہ آگے چل کر پرزا منڈل میں بھی سکری رہے 1948 میں جیپوری سٹیٹ گئے ہیں تیس مارچ انیس سو ان پچاس کو راجستان کے پر تھم مکی منتری بنے اپنی پتنی کے ساتھ مل کر مہیلہ شکشہ کو بڑاوہ دینے کے لیے وانہ ستلی ویدیا پیٹ کی ستابنا کی رتن شاستری رتن شاستری کو مہیلہ شکشہ کے شیطر میں اُلکنی یوگدان دینے والی مہیلہ کے روپ میں جانا جاتا انہوں نے وانہ ستلی ویدیا پیٹ کی ستابنا کی مہیلہ ہوں بچوں کے شکشہ کے اکشیطر میں اُلکنے کاری کرنے کے کارانے نے کئی سمان ملے جن میں پدم سری پدم بوسنہ ہوں چمنا لال بزاز آوارڈ پر مکھے ہیں کیسوری دیوی کیسوری دیوی سو تنتردہ سینہ نے اُسامہ جی کاری کرتا تھی ان کا جنمت دولاروں کا واس جنجنوں جلے میں ہوا 1938 میں ان کے پتیسری سردار حرلال سنگھ کو وہاں کے جاگردار نے چھوٹے مگد میں میں فنسا کر کارا واس میں ڈال دیا اس کے قلاب کیسوری دیوی نے آندولن چلایا مہیلہ ہوں کا سموہ بنا کر جائپور میں ستیاغرے کیا مہیلہ ہوں کے اتھان کے لئے سماسودارہ اور سورتنتردہ آندولن میں بھی بھاگ لیا ماما بالے سوردیال 10 مارچ 1905 کو جن میں ماما بالے سوردیال شامہ جی کاری کرتا کے روپ میں پرسید ہیں انہوں نے بھیل جن جاتی بھی سیشکر راجستان اور مہیدی فردیش کے لوگوں کے لئے کام کیا اس کے لئے انہوں نے جل جنگل اور جمین آندولن چلایا ابھی سب داولی انمولن سمافت کرنا پربود بدھی جیوی گیانوار بیاس پرسن پرسنوں کے سعی اتھر کے بھی قلب کو کوشٹک میں لکھیے آزادی پورو راجستان میں کونسی کوپر تھائیں پر چلی تھی ستی پرتا ڈاکن پرتا بالوی وائے اپیوکت سبی تو اس کا اتھر ہو جائے گا اپیوکت سبی دائے اٹھارے سون نیسکو آدھون ایک شکشہ کا پہلاہ اسکول کہاں کھولا گیا جے پور ازمیر اوڈے پور جوڈ پور تو اس کا اتھر ہو جائے گا ازمیر کوشٹک میں جائے گا بھا ملان کی جی داس پرتا داس پرتا ایک کوریتی ہے امرتہ دیوی امرتہ دیوی او کھیجڑ لی اندولن سے جوڑی ہوئی میو کولیز یہ ازمیر میں اسٹی تھی ویدیا باون اوڈے پور اب ہے اتھل لگو تر آتما کا پرسند ونستلی ویدیا پیٹ کی اسطاپنا کس ادیشی سے کی گئی ہے ونستلی ویدیا پیٹ کی اسطاپنا وہ میلہ شکشہ کو میلہوں کو شکشہ دینے کی ادیشی سے کی گئی ہے آدھون ایک شکشہ کے نام سے کھولے گئے اسکول اسکولوں کے بند ہونے کا کارن بتائیے اسکولوں کے بند ہونے کا کارن لوگوں دوارہ ان پر لگائے گئے اسائی درم کے پرچار کا عروب تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے یہاں پر زیادہ بھاگ نہیں لیا لگو تراتمک پرسنانہ بھائی سینگا بھائیوں کالی بھائی کی جیونی کو بتائیے ان تینوں کی جیونی ہے وہ ہماری صدیہ میں آئیوی بالویوائی کے سکیتیں سمجھائیے اے بھائی سکبالک بالکہوں کا بالویوائی کلاتا ہے جس میں کم عمر کی بچے بچوں کی سادی کرا دی جاتی ہے ویڈیو اگر اپیو گی لگا ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں سیئر کریں چینل پر پہلی بار رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والے ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ کو سمجھ پر مل سکیں ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد